السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سارے خیریت سے ہوں گے ایک اور امپورٹنڈ ویڈیو لیکچر کے ساتھ یہاں موجود ہیں کلاس ٹینٹھ کا یہ لیکچر ہے اور کلاس ٹینٹھ کے بچے جو کویسٹنز پوچھ رہے ہیں اس کویسٹنز کے آنسر کر کے بندہ سیٹسفائے ہوتا ہے ایز ایٹیچر میں اپنی بات کروں تو میں سیٹسفائے ہوتا ہوں کہ میرے بچے سیکھ رہے ہیں ان حالات میں بھی جب آپ کو پتا ہے امانسر اتنا ڈویلپ سیٹی نہیں ہے نیٹ کی فیسلیٹی بہت کام آویلیبل ہوتی ہے نیٹ کی سپیڈ نہیں ہے لیکن پھر بھی بچے مصبت سرگرمیوں میں انوالڈ ہیں وہ کویسٹنز پوچھ رہے ہیں تو پھر ایز ایٹیچر مجھے خوشی ہوتی ہے کہ بچے واقعی گھر میں بیٹھے سیکھ رہے ہیں تو کلاس ٹین ایک اور امپورٹنٹ لیکچر آپ کے پاس ہے آج والے لیکچر میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے کڈنی کے ڈوال نیچر کہ کڈنی ڈوال نیچر کے طور پہ کیسے کام کرتی ہے کڈنی سے ڈوال نیچر سے مراد ہم لوگ ایک اور کڈنی کا فنکشن ڈسکس کریں گے جو ہے آپ کے پاس آسمو ریگولیٹری آرگن یا آسمو ریگولیٹری فنکشن یا آرگن کے طور پہ کڈنی کیسے انوالڈ ہوتے پلاس ڈس آرڈر کا سکیچ آپ کو بتایا جائے گا اور اس سے ریلیٹڈ آج کے ٹیسٹ ڈے بھی ہے تو آپ کا جو ٹیسٹ ہوگا وہی بیسیکلی آپ کا کیا ہے ہوم ورک ہے آپ اپنے ٹیسٹ کو ریوائز کریں گے پریویس لیکچر میں آپ کو ملے گا ٹیسٹ آپ کا کیا ہے کہ ایکسکریشن ان پلانٹس کہ پلانٹ کیسے ایکسکریشن کرتے ہیں یہ کوسٹن اٹیمٹ کرنے کے بعد آپ لوگ اپنے گروپس میں بھیج دیں گے اور یہی آپ کا ہوم ورک بھی ہے ہوم ورک ہے کہ آپ اس ٹاپک کو ایک مرتبہ دوبارہ سنیں گے ریوائز کریں گے ایکسکریشن ان پلانٹس کو اور پھر اس کو ریٹن فارم میں لکھنے کے بعد اپنے گروپس میں بھیج دیں گے تو آتے ہیں بچے ٹاپک کی طرف اب دیکھو آسمو ریگولیشن ان کیڈنی آسمو ریگولیشن سے مراد کیا چیز ہے پریویس نالج کو ریکال کریں آسمو سے مراد آگیا آپ کے پاس سال پلس واتر لیول ریگولیشن کا مطلب ہوتا ہے مینٹین کرنا کیڈنی یہاں پہ کون سے آرگن اب یہاں پہ ہم لوگ کیڈنی کو لیتے ہیں تو کیڈنی ہمارے پاس ڈوال آرگن کے طور پہ کام کرتے ہیں کیسے ڈوال آرگن کے طور پہ کام کرتے ہیں یہ دیکھیں کیڈنی پرفارم کرتے ہیں آپ کے پاس آسمو فنکشن بھی پرفارم کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ایکسکریٹری فنکشن بھی پرفارم کرتے ہیں تو کیڈنی تو دو فانکشن پرفارم کرتے ہیں آسمو ریگولیشن بھی کرواتے ہیں اور ساتھ میں ایکسکریشن بھی کرواتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہومیو سٹیسس کو منٹین رکھنے کے لیے انسان کی یا ہومنز کی باڈی کے اندر کیڈنی کی نیچر کونسی ہوتی ہے آپ کے پاس ڈویل نیچر تو کیڈنی کی ڈویل نیچر ہوگی یہ ایکسکریشن کے ساتھ ساتھ کیا چیز پرفارم کروائے گا آپ کے پاس آسمو ریگولیشن اور آسمو ریگولیشن کس کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے بچے سال پلس وارٹر کے ساتھ اب دو کنڈیشنز ہوں گی آپ کی پوری زندگی میں آپ کو دو کنڈیشن فیس کرنا پڑے گی یا تو آپ کی بارڈی کے اندر وارٹر لیمیٹڈ ہوگا یا تو آپ کی بارڈی کے اندر وارٹر کیا ہوگا زیادہ ہوگا ایکسیس ہوگا پلنٹی آف وارٹر ہوگا اب پہلے ڈسکس کرتے ہیں کہ جب پانی جسم کے اندر کام ہوتا ہے دیورنگ فاسٹنگ جب ہم لوگوں نے روزہ رکھو تھا اور سپیشلی جو گرمیوں کے روزے ہیں جو ہم لوگوں نے دو سال پہلے گزار چکے ہیں اس سال تو خیر موسم اچھا تھا دیورنگ فاسٹنگ اور ایکسرسائز جب آپ لوگ ان دنوں میں ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کے پاس پانی کی بوٹل نہیں ہوتی تو اس نتیجے میں کیا ہوتے ہیں آپ کو سویٹنگ ہوتے ہیں سویٹنگ میں آپ کی بارڈی سے ایوپوریشن کے ثور وارٹر لاس اور ہوتے ہیں تو آپ کی بارڈی سے وارٹر لاس اور ہے سویٹنگ کے ثور سویٹنگ کے بعد ایوپوریشن ہوتی ہے وارٹر لاس ہوتے ہیں تو کانٹینیوز لی آپ کی بارڈی کے اندر شارٹیج ہوتی ہے کس چیز کی شارٹیج ہوتی ہے وارٹر کی تو اس میکنزم کے اوپر کیڈنی کیسے کور کرتے ہیں کیڈنی کیسے وارٹر کے لیول کو کیا کرتے ہیں آپ کے پاس پراپر کرتے ہیں اب دیکھیں اب دیکھیں اب دیکھیں of water take place in tubular part of نفران یہاں پہ میں نے لکھا ہوئے abundance تو abundance سے مراد کیا چیز ہے abundance سے مراد ہے آپ کے پاس کے absorption کہ جو زیادہ absorption ہوتی ہے water کی وہ کون سے پارٹ میں ہوتی ہے نفران کے tubular part میں ہوتی ہے تو tubular part آپ کو پتہ ہے تین پارٹ ہوتے ہیں tubular کے pct dct and loop of handling یہ تین پارٹ ہوتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں the abundance maximum absorption of water take place in a tubular part of نفران اب دیکھیں جب پانی کی shortage ہوتی ہے تو جب کل والے لیکچر میں میں نے آپ کو ڈی سی ٹی کا فنکشن پڑھایا تھا تو میں نے کیا کہا تھا جو ڈی سی ٹی ہوگا جب بارڈی کے اندر shortage of water ہوگی تو یہ maximum absorption of water کرے گا کس کی مدد سے absorption of water کرے گا with the help of blood vessel کیسے let's suppose یہ آپ کے پاس ڈی سی ٹی والا part ہے یہ والا جو end والا part ہے اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ میرے پاس ہے ڈی سی ٹی part تینوں part کے ساتھ connection ہوتا ہے کس چیز کا blood vessels کا cell کے اندر water کا level کم ہے ادھر water پڑا ہوئے تو cell کیا کریں گے یہ جو ڈی سی ٹی part ہوگا اس سے یہ والے جو blood cells ہوں گے یہ water کو کیا کریں گے absorb کریں گے تو جب پانی کی کمی ہوگی fasting یا heavy exercise میں زیادہ absorption یا abundance of absorption take place کرے گی in a tubular part of نفران اور tubular part میں کون سے part میں زیادہ یا much abundance of water کی absorption take place کرے گی in a ڈی سی ٹی تو یہی water absorb ہوگی جب cell کے پاس جائے گا تو water کا cells کا جو basic water level ہے وہ کیا رہے گا maintain رہے گا اب بچے دوسری condition جب body کے اندر excess of water ہوگا اب excess of water کس time ہو سکتے یہ abundance of water کس time ہو سکتے جب ہم لوگ plenty of water کو کیا کریں گے drink کریں گے after drinking ہم drinking کر رہے ہیں کوئی heavy کام نہیں کر رہے exercise نہیں کر رہے ہیں ہماری physical activities کم سے کام ہیں ہم بس پانی پیتے جا رہے ہیں تو ہمارے cells کے اندر water کا level کیا ہوتا جائے گا increase ہوتا جائے گا اب جب water کا level increase ہوتا جائے گا ہمارے cells کا homeostresses disturb ہوگا جب cells کو homeostresses disturb ہوگا تو kidney body یا cells کو homeostresses میں لائے گی کیسے لائے گی kidney کیا کرے گی جو reabsorption ہوگی reabsorption کون سے part میں ہوتی ہے tubular part میں تو جو reabsorption ہوگی kidney اس کو کیا کر دے گی stop کر دے گی آپ کے جو tubular part ہوگا pct dct loop off handle اس میں water کی absorption نہیں ہوگی جب water کی absorption نہیں ہوگی تو جو ہماری body یا ہمارے cell سے زیادہ water ہوگا excess water ہوگا وہ body سے removed ہو جائے گا by the process of urination تو دیکھیں بچے جب water کی shortage ہو یہ چاہے water excess amount میں ہو دونوں cases میں water کے level کو maintain کرنے کے لیے ہمارا کون سا argon involved ہوتے ہیں kidney اب kidney involved ہوگا water کا level کس کے ساتھ relate کرتے ہیں asmo regulation کے ساتھ تو limited یا shortage of water میں reabsorption dct میں increased ہو جاتی ہے اور excess of water کے case میں یا abundance of water کے case میں tubular part میں reabsorption کیا ہو جائے گی stop جب reabsorption stop ہوگی تو جو urine produced ہوگا اس کی amount کیا ہو جائے گی بچے زیاد ہو جائے گی اس طرح ہم لوگ کہتے ہیں kidney کی کون سی nature ہوتی ہے dual nature آگے چلے جائیں بچے next topic disorder اس کا sketch سب سے پہلے definition کسی بھی external یا internal injury کی وجہ سے جب آپ کا kidney کام کرنا چھوڑ دے kidney proper work یا proper کام کرنا چھوڑ دے اس mechanism یا اس phanomenہ کو ہم لوگ کس کا نام دیں گے disorder کا کوئی بھی function بچے کوئی بھی سوری آرگن آپ کے پاس یہ تو ہم لوگ kidney پڑھا رہے ہیں آپ کو اگر آپ کا کوئی بھی آرگن ہے چاہے وہ liver ہے چاہے وہ stomach ہے چاہے وہ heart ہے وہ internal یا external کسی بھی factor کی وجہ سے کسی بھی injury کی وجہ سے کام کرنا چھوڑ دے گا اس کو ہم لوگ کس کا نام دیں گے disorder ہم لوگ پڑھ رہے ہیں kidney تو اس واجہ سے ہم لوگ relate کرتے ہیں کس کے ساتھ kidney کے ساتھ when due to external or internal injury our kidney stop working this situation is termed as kidney disorder اس situation کو کس کا نام دیتے ہیں اب آپ کی بک میں kidney disorder جو discuss کیے ہوئے بچے وہ دو کیا ہوئے ایک discuss کیا ہوئے kidney stone اور دوسرا discuss کیا ہوئے kidney failure یہ دونوں kidney کے کیا ہیں آپ کے پاس disorders تو ہماری بک میں دو disorders discuss کیا ہوئے kidney stone اور kidney failure اور ساتھ میں ان کی treatment بھی discuss disorder کے ساتھ کون سی discuss کی ہوئے treatment تو یہ اوپر والے آپ کے پاس kidney failure اور kidney stone جو ہیں یہ آپ کے پاس disorder اور نیچے آپ دیکھیں تو اس طرح sketch کی فارم میں میں نے کیا چیز لکھی ہے بچی treatment بھی سب سے پہلے kidney stone کی treatment کی رکھتے ہیں تو kidney stone کی treatment کی آپ کے پاس تین طرح سے ہم لو kidney stones کی treatment کر سکتے ہیں یا تو کریں گے with the help of medicines اور doctor kidney stone کے case میں medicines recommend کرتے وہ alopeathy نہیں ہوتی alopeathy سے مراد english medicines نہیں ہوتی وہ کون سے ہوتی ہیں آپ کے پاس homo pathic homo pathic کی treatment یا homo pathic medicines ہوتی کیوں ان کے side effect comes ہوتے ہیں جب کے جو alopeathy یا english medicines ہوتی ہیں یہ ساری سٹیرائیڈ ہوتی تو یہ kidney کے اندر stones کو ختم کریں گے لیکن sterides kidney کے functions کو disturb کرتے medical step chemical step اس میں medicines use کرتے عمومن kidney stone میں alopeathy کو کم consider کیا جاتے زیادہ تار consider کیا جاتے homo pathic کو پھر دوسری treatment جو ہوتی ہے بچے وہ ہوتی ہے سرجری by operation kidney stone کو نکالا جائے جو تیسری treatment ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لیتھو trip with the help path x-rays x-rays کی مدد سے یا water pressure کی مدد سے کیا کیا جاتے آپ کے پاس جو kidney stone ہوتا ہے اس کو کیا کیا جاتے توڑا جاتے اور جو لیتھو trip سرجری ہوتی ہے تو kidney stone کی treatment کتنی طرح کی ہوں گی تین طرح کی with the help of medicine surgery and the help of lithot trip kidney failure جب آپ پورے کڈنی کام کرنا چھوڑ دے تو اس situation کو ہم لوگ کس کا نام دیتے ہیں kidney failure kidney failure treatment جو زیادہ تر ہوتی ہے وہ ہوتی آپ کے پاس dialysis dialysis کی two types ہوتی ہیں hemo dialysis and peritonial dialysis depend کرتا ہے پیشنٹ کون سی stage میں اور پھر پیشنٹ کی جو recovery ہے وہ dialysis سے نہیں ہو رہی پھر ڈاکٹر جاتے ہیں آپ کے پاس کس کے پاس transplant کے پاس kidney failure کی treatment میں dialysis اور kidney transplant dialysis کی further two types ہوتی ہیں hemo dialysis and peritonial dialysis یہ depend کرتے ہیما یا peritonial depend کرتے on stage of kidney failure کہ kidney failure کی کون سی stage ہے اور جو final stage ہوتی اس میں یہ دونوں treatment جوتی ہیں یہ ناقام ہو جاتی ہیں یہ unsuccessful ہو جاتی ہیں پھر doctors آپ کے پاس recommend کرتے ہیں kidney transplant تو یہ تو تھا بچے آج کا lecture آج کے lecture میں آپ kidney dual function اور ساتھ kidney disorder بتائیں اور اسی video lecture میں آپ homework بتائیں homework آپ کیا ہے جو homework ہے وہ یہ آپ کا test ہے excretion implant تو اس سے related آپ لوگ اپنا test کر کے اپنے groups میں بیجیں گے اور آپ کا video lecture سے related کوئی question ہوگا وہ آپ لوگ پوچھ کیسے ہوتے تب تک اپنا خیار رکھئے گا شکریہ والسلام